بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم آج دس سپٹیمبر ہے اور دن ہے منگل کا تحریک انصاف کے جن ایمین ایز اور انماؤں کو کل گریفتار کیا گیا تھا ان کو آج اس دادت اشتگردی کی عزالت میں جج ابو الہسنات محمد ذوالکرنین کے سامنے پیش کیا گیا یہ وہی جج ہیں جنہوں نے سائفر کیس میں امنان خان کے خلاف غلط فیصلہ دیا تھا اور ان کے فیصلے کو اسلامباد ہی کوٹ نے اٹھا کے ردی کی ٹوکڑی میں ڈال دیا یہ وہی جج ہیں جنہوں نے امنان خان کو بڑی جلدی میں سزا سنائی تھی جنہوں نے امنان خان سے ان کے وقلہ کو پیش ہونے اور امنان خان کو اپنے وقلہ کو پیش کرنے کا حق چھین لیا تھا امنان خان سے حق دفاع چھین لیا تھا امنان خان سے گواہان پیش کرنے کا حق چھین لیا تھا اور یہ وہی جج ہیں جنہوں نے تھوڑے سے چند منٹوں میں اتنا لمبا سینکنوں پتہ نہیں کتنے صفات کا فیصلہ لکھ لیا تھا جس پہ عدالت نے کہا تھا کہ یہ جائج تو ایسا جائج تو پوری پاکستان میں نہیں ہوگا جس نے اتنے کم وقت میں اتنا لنسی فیصلہ جو ہے وہ لکھ لیا تو یہ وہی ابو الحسنات محمد ذلکرنین صاحب ہیں آج میں آپ کو ہدا دوں ابھی میں آپ کو ایسی چیزیں بتا ہوں گا کہ وہ جسے کہتے ہیں سنتا جا شرماتا جا اور ایسی چیزیں ہیں جو آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ پچیس کروڑ کا یہ ملک ہے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں ایک اسلامی ریاست ہیں ہم ایک ایٹمی قوت ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو لیڈ کرنا ہے ذرا ابھی آپ کو جو آگے میں وجوہات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تو ایزے پاکستانی سر شرف سے جھک جاتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں پہلے میں آپ کو ادا دوں کہ پیٹ اے کی جن ایم اے نے اس کو پیش کیا گیا آج اور جن رہنموں کو پیش کیا گیا ایٹی سی میں شیخ وقاس اکرم صاحب زین کلیشی صاحب احمد چٹھا صاحب عامر ڈھوگر صاحب یوسف خان صاحب نسیم علی شاہ صاحب عویس جکھر صاحب شاہ آہد صاحب اور یہ جو اور شویب شاہین صاحب شویب شاہین صاحب کو ایک کیس میں جوڈیشل کر دیا گیا ایک میں ان کا جسمانی ریمان دیا گیا ہے اور یہ صورتحال ہے اور چونتیس پی ٹی آئی کے جو برکرز ہیں وہ بھی آریسٹڈ ہیں اور ان کی گاڑی میں ہی ان کی جو ہے وہ حاضری لگائی گئی ان کو جو ہے وہ نہیں لائے گیا تھا باہر اب ذرا میں آپ کو اتاتا ہوں کہ ایف آئی آرز کیا ہیں ان کی کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی شرمناک اس وقت صورتحال ہے اور نونلی کی حکومت کس نیچ حد تک جس کس پستی تک گر گئی ہے اور کیا ہم اپنا مزاک بنوارے ہیں مطلب یہ آپ اگر کسی پانچویں کلاس کے بچے کو بھی کوئی کہتے کہ کسی کے اوپر ایف آئی آر کاٹنی ہے تو وہ بھی اس سے بہتر ایف آئی آر لکھ لیتا یہ اسلام آباد کی پولیس نے یہ محسن نکوی کی پولیس نے یہ جو ریزی صاحب جو آئی جی اسلام آباد ہیں یہ ان کی ٹیم نے یہ ایف آئی آرز کاٹی ہیں ذرا آپ سنیں اور آپ حیران ہوں اور آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ ان الزامات کے اوپر آٹھ آٹھ روزہ اراکی نے اسمبلی کا ریمان دیا گیا ہے جن کو اسمبلی سے گرفتار کیا گیا پہلی ایف آئی آر میں جناب یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ ہم پولیس والے پہلے دفعات لکھی ہیں کہ کون کون سے دفعات کے تحت یہ ایف آئی آر کاٹی جاری ہے پھر انہوں نے لکھا کہ کون کون سے پولیس والے وہاں پر موجود تھے اور پھر یہ سارا کچھ لکھ کے وہ کہتے ہیں کہ یہ یہ پولیس والے پل برساتی نالہ پر موجود تھے سیکیورٹی کے پیشن حضر اجتماع کے روٹ پر گرد و نواز سے مین روٹ کی طرف آنے جانے والے افراد کی چیک پرتال جاری تھی کہ باوقت تقریباً آٹھ بجے رات اصد کیسر اور شاہد کھٹک ہمراہ دس بارہ گاڑیوں کے کافلے کے سنجانی کی طرف سے آ رہے تھے ڈیوٹی پر معمور پولیس ملازمان نے یعنی جو ملازمین ہیں پولیس ملازمین نے سیکیورٹی کے پیشن حضر گاڑی روکی تو گاڑی میں موجود اصد کیسر اصد کیسر ہمراہ شاہد کھٹک نے گاڑی روکنے کے بجائے زبردستی ڈیوٹی پر موجود پولیس ملازمین پر جان سے مارنے کی نیت سے دوبارہ سنیے ڈیوٹی پر معمور پولیس ملازمین نے گاڑی روکی تو اصد کیسر اور شاہد کھٹک نے ڈیوٹی پر موجود ملازمین پر جان سے مارنے کی نیت سے سیدھی گاڑی چڑھا دی اور انچی آواز میں کہنے لگے کہ ہم اپنی گاڑی چیک نہیں کروائیں گے ہم کسی قانون اور ذاپیتے کے پابان نہیں ہیں اور جس کسی نے ہمارا راستہ روکا اس کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے اسی اثناء میں تیس پینتیس نامعلوم افراد ریلی کی صورت میں پیدل پی ٹی آئی کے جھنڈے جن میں جھنڈے بھی لگے ہوئے تھے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ناکے پر موجود پولیس ملازمین کی طرح بڑھ رہے تھے اسی دوران اسد کیسر شاید ہٹک نے انچی آواز میں حکومت کے خلاف اشتہال انگیز گفتبو شروع کر دی اور پولیس ملازمین کو گالم گلوش کرتے ہوئے جان سے مارنے کی دھمکیں دینے لگے اور دیگر شرکہ کو کہا کہ آج جو بھی ہمارے سامنے آیا تو اس کا برا حال کر دیں گے دیگر پیدل ریلی کے شرکہ کو بھی اپنی طرح راغم کر کے پولیس پر دھاوہ بول دیا اسی دوران پولیس ملازمین نے اپنی اینٹی رائٹ کٹس کے استعمال کرتے ہو مظاہرین کو پیچھے کرنے کی کوشش کی جبکہ اصد کیسر اور شاید کھٹک جان بوجھ کر جان سے مارنے کی نیت سے ڈیوٹی پر موجود پولیس ملازمین پر گاڑی چڑھائی اور کارے سرکار میں مداخلت کر کے اور پولیس کو کام کرنے اور فرائز کی انجام دیئی سے روک کر اور راستے کو روک کر عوام الناس کے لیے شدید مسائل پیدا کیے اور نہ صرف خود پولیس ملازمین پر گاڑی چڑھائی بلکہ نامعلوم ریلی کے شرکہ کو اشتیال دلوا کر پولیس ملازمین پر ڈنڈے اور سوٹنے سے حملہ کروا کر جان سے مارنے کی دھمکیاں دے کر دین جس کا مقصد عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں خوف اور حراس پیدا کر رہے ہیں اور اس سے جناب پھر بڑا خوف پھیلا اور دشتگردی کی افیار کر گی اوف کیا ملک ہے ہم کیا ہم کر رہے ہیں اپنے دارالحکومت میں اب پوری دنیا میں آپ یہ میسی دیں گے مطلب پہلی بات یہ ہے کہ اتنا اسو چارج کے راؤڈ تھا کہ اگر کئی ایک جگہ بھی کوئی خدا نہ خاصتہ تصادم میں صورتحال ہوتی یہ ٹوٹل اس میں لکھے ہوئے پانچ سے چھ پولیس کے لوگ چھ پولیس تھے اصد کیسر جیسا رہنما تھا شاید کھٹک جیسا نوجوان تھا جو بڑا پاپولر ہے کے پی کے لوگوں میں اور ان کے ساتھ دیفنیلی کے پی کے پشتون پتھان زیادہ ہوں گے پتھان چالیس پچاس ہوں ساتھ اصد کیسر لیڈ کرنے والا ہو شاید کھٹک لیڈ کرنے والا ہو انہوں نے گاڑیاں بھی چڑھائیں انہوں نے ڈنڈوں اور سوٹوں سے حملے بھی کیے انہوں نے سارا کچھ کیا لیکن الحمدللہ شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے ایک بھی ان پانچے پولیس والوں میں سے کسی کو خراش بھی نہیں آئی اب آپ مجھے بتائیں یہ کوئی کہانی سمجھ آنے والی ہے جس پہ ابو الحسنات محمد ذلکرلین صاحب نے آٹھ روزہ جسمانی رواند دے کر اور ان کو پولیس کے حوالے کر دیا آگے ہیں جناب اس سے بھی انٹرسٹنگ سٹوری اس سے بھی انٹرسٹنگ سٹوری آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے یہ جناب پولیس پارٹی یہ جناب یہ جو ایف آئی آر رہنا چلی اس کا پہلا حصہ میں پہلے پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کے دوسرے حصے پہ وہ ہم آتے ہیں کہ اس کے دوسرے حصے میں کیا ہے اچھا ایک اور ایف آئی آر جناب یہ سنیں کہ سیکیورٹی پر معمول پولیس الکار مارگلہ روڈ پر ناکے پر موجود تھے کہ ساڑھے پانچ بجے شام حماد ازر حمرہ احمد چٹھا بما بارہ چودہ گاڑیاں جن میں چالی سے پچاس افراد موجود تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں پی ٹی اے کے جھنڈے اور ڈنڈے ہٹائے ہوئے تھے ان کے ہمراہ مارگلہ ناکے پر جلسہ سے تقریر کرنے کے بعد چوری چھپے واپسی جا رہے تھے اچھا مجھے ایک بات دیتا ہے ہمارے سبتر سے اسی ڈیجنل میڈیا کے دوست کہہ ہوئے تھے جنہوں نے وہاں سے ریکارڈنگز کی ہیں ایک ویڈیو میں بھی کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا نظر نہیں ہے اور انہوں نے جھوٹ دیکھیں بولیں اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سبتر چوری چھپے واپس جا رہا تھا چونکہ ہمارے سبتر نو مئی کے متعدد مقاتمات میں نامزد ملزم ہیں اور کافی عرصے سے اپنی جائز گرفتاری سے بچنے کی خاطر دیدہ دنستہ طور پر روپوش ہے اور پولیس کو مطلوب ہے جس کا چوری چھپے واپسی کا علم ہونے پر اس کو با امداد ہمرائی ملازمین ناکے پر رکنے کا اشارہ کیا جو کہ حماد عزر اور حماد چٹھا پولیس پارٹی کو دیکھ کر تیش میں آگئے احمد چٹھا جو کہ گاڑی چلا رہا تھا تیز رفتاری سے گاڑی کو بھگا کر پولیس پارٹی کو جان سے مارنے کی نیت سے پولیس پارٹی کو ہٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے گاڑی ناکے پر کھڑے ہوئے بیریئر کے اوپر چڑھا دی حماد عزر جو کہ اس کے ساتھ والی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا گاڑی سے نیچے اتر کر اپنی دستی پسٹل لہراتا ہوا پولیس پارٹی کی طرف آیا اور جان سے مارنے کی گرز سے سیدھی فائرنگ کر دی سیدھی فائرنگ کی پسٹول اس کے ہاتھ میں تھا وہ حماد عزر جو چوری چپے بھاگ رہا تھا وہ خود اتر کے پولیس کے سامنے آگئے ہیں اور حماد عزر نے سیدھی فائرنگ کر دی ہے پھر کیا ہوا جناب تاہم تمام پولیس کے ملازمین خوش قسمتی سے بچ گئے حماد عزر نے اپنے ساتھیوں جو دیگر گاڑیوں پر اپنے ساتھیوں جا رہے تھے ان کو بلند آواز میں کہا کہ ان پولیس سوالوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی ہے ان سب کو نشانے عبرت بنا دو ان کی جرت کیسے ہو کہ یہ مجھے روکیں اگر پولیس میرا پیچھے کرنے کی کوشش کرے تو پولیس چوکی اور تھانے کو آگ لگا دوں گا اسی دوران نامعلوم مصلح افراد نے پولیس پارٹی پر جان سے مارنے کی نیت سے حملہ کر دیا اور قریب سے کھڑی گاڑیوں کے ششے توڑ ڈالے اور مذکورہ حماد عزر اور احمد چٹھا سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ موقع سے فرار ہو گئے حماد عزر اور احمد چٹھا نے پولیس پارٹی پر جان سے مارنے کی نیت سے گاڑی چڑھا کر اور پولیس ملازمین پر سیدھی فائرنگ کر کے کارے سرکار میں مداخلت کرتے ہوئے پولیس پر دھاوہ بول کر سرکاری بیریر کو توڑ کر گاڑیوں کے ششے توڑ کر یہ جو کچھ کیا ہے اس سے عوام میں خوف و عراض پھیل ہے ان پر بھی دہشتگردی لگ گئی ہے تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں کوئی اگر کوئی ان کے خلاب بھی ہے پی ٹی آئی کے کوئی تھوڑی سے بھی کوئی شرم کوئی حیاء کوئی تھوڑا سا احساس ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ مطلب جان لیوہ حملہ اتنے کافلوں نے کیا ہے اور کسی ایک بھی جان لیوہ حملے میں گاڑیاں بھی چڑھائیں ڈنڈے بھی مارے لاتھیاں بھی ماریں بیریر بھی گرائے اور پسٹول بھی چلائے سیدھی فائرنگ بھی کی لیکن ایک بھی پولیس والے کو الحمدللہ خراش نہیں آئی یہ موجزہ نہیں ہے تو کیا ہے محسن نقوی کی برکت ہے اس کے بعد جناب اب آج نے جناب ایک اور ہے فیہ کہ باوت جو ہے وہ دو بچ کے پندرہ منٹ پر نئیم حیدر پنجھوتا ہمراہ چاس ساٹھ نامعلوم افراد پندرہ سولہ گاڑیوں پر تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھا رکے تھے اور یہ ایک انٹرچینج سے اے ڈیولو ٹی انٹرچینج پسوال روڈ پر آیا تو اسی دوران نہیں مہدر پنجھوتا مسلح پیسٹل پیدل چلتے ہوئے پولیس پر پیسٹل کے ہمراہ پیدل چلتے ہوئے پولیس کے پاس آیا اور کہا کہ آپ نو مائی بھول گئے ہیں تب بھی سبق سکھایا تھا اب بھی سکھائیں گے یہ ویسے اس میں سوری یہ نیچے ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے یہ شام عباسی صاحب نے لگائی ہے انہوں نے نیچے نام کٹ دیا ہے اس جس اے ایس آئی نے یا جس بھی رینک پولیس والے نے یہ ایف آئی آر کٹی ہے اس کی ترقی تو کنفرم ہے اس کی ترقی کنفرم ہے وہ جیسے تیسے بھی اس کو دعا دینی چاہیے کہ وہ نو مائی کو لے آئے درمیان میں تو وہ کہتا ہے جناب وہ پسٹول لے کے اور نہیں مہدر پنجھوتا پولیس کی پاس آیا اور کہا کہ آپ نو مائی کو بھول گئے ہیں تب بھی سبق سکھایا تھا اب بھی سکھائیں گے جس پر اس کو بتایا گیا کہ جناب جلسہ گاہ کی جگہ کے پاس سے دماغ کا خیز مواد بنامد ہوا ہے اور عوام کی جان و مال کو شدید خطر ہے جس کے پیشن حضر گاڑیوں کو چیک کیا جا رہا ہے جس پر نئی مہدر پنجھوتا مشتعل ہو گیا اور اس موقع پر موجود پولیس ملازمین کو گالم گلوچ کرنے لگا اور اپنے ساتھیوں کو با آواز بلند پولیس پر حملہ آور ہونے کا کہا جس پر تمام افراد نے پولیس پارٹی پر حملہ کر دیا اور نئی مہدر پنجھوتا نے اپنے دستی پیسٹل سے پولیس پارٹی کو جان سے مارنے کی نیت سے سیدھی فائرنگ کی جو پولیس پارٹی نے گاڑیوں کے اوٹ لے کر اپنی جان بچائی اور فائر سیدھے سرکاری گاڑی نمبر آئی ڈی پی تیرہ اٹالیس پر لگے اس کے بعد پولیس پر دھاوہ بولا جس سے شہزاد حسین محمد اجاز کی پولیس وردیاں پھار دی آشیر شہباز کامران خان اور محمد اشفاق سے سیفٹی شیلڈز چھین کر توڑ دی نئی مہدر پنجھوتا نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی سرفراز احمد ایس ایسے گلو گیر ہو کر گلو گیر پتن کیا لفظ ہے اور اس کی انٹی رائٹ کٹ چھین لی اور سرکاری گاڑی نمبر آئی ڈی پی تیرہ اٹالیس جو ہے اس کے شیشے ڈنڈے مار کے توڑ دیئے اور کھا کہ میں تمہارا برا حشر کر دوں گا نئی مہدر پنجھوتا پولیس پارٹی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گیا نامحلوم افراد کے سامنے آنے پر ایس ای چو ایس ای مجیسٹیٹ اور پولیس ملازمین جو ہے وہ اشنات کر سکتے ہیں نئی مہدر پنجھوتا نے پچاس ساٹھ نامحلوم افراد کے ساتھ مل کر گاڑی نمبر فلان کی توڑ پھوڑ کر کے اور پولیس ملازمین کی بردیاں پھاڑ کر سرکاری انٹرائٹ کٹ سرفاز اے ایس ای سے چھین کر پولیس پارٹی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی اور کارے سرکار میں مضامت کرتے ہوئے جرائم دفعات یہ یہ کی ہیں اور یہ سارا اچھا بیسے میرا یہ خیال ہے کہ یہ جتنے بھی اپنا یہ جتنے بھی پولیس آلینہ جن کو اکیلے نئی مہدر پنجھوتا نے کٹ لگائی ہے ان ساروں کو تو فورا نوکری سے بھرتی کرنا چاہیے یہ تو ان کی اے سی آر یہ جو بھی ہوتا ہے اس میں لکھا جائے کہ مطلب کیا کر رہے ہیں کتنی اپنی ہم اپنی پولیس کی تضلیل کروا رہے ہیں اپنی ہم جو ہے نا وہ ایک چھوٹے کیس بنانے کے لیے مطلب ہمارے پولیس کے جوان پانچ سات آٹھ دس ہائی رینکے وہ اتنے کمزور ہیں ایک کتنے گئے گزرے ہیں کہ اکیلے نئی مہدر پنجھوتا نے آٹھ دس پولیس والوں کو لٹا دیا یہ تو کسی فلم میں بھی ایسا نہیں ہوتا کسی فلم میں بھی ایسا نہیں ہوتا جو یہاں پہ انہوں نے سین جو ہے وہ create کیا گئے اسی سے آپ اندازہ لگیں اب آج اگلی افعار اس میں آپ سب سے زیادہیں جو ہے کریں گے کہ جناب انہوں نے نام اوپر لکھے کہ انہوں نے پولیس کو جو ہے وہ اپنے ایک گھرے میں لے لیا دھکے دینے شروع کر دیئے پچیس تیس افراد جو ہے مسلح ڈنڈوں اور سوٹوں کے ساتھ جو ہے وہ پولیس پر جان سے مارنے کی نیت سے حملہ آور ہو گئے پانچ چھے پولیس ملازمین کو پکڑ لیا جس پر عمر ایوب نے ہمرا اپنے ملازم امیر بخش ایسا ایسا ای کو تھپڑ مارا اور آرڈر کی کافی چھین کر پھار دی اور خالد خوشید نے ٹیپو سلطان رانجا ایسا ایسا ای کی کنپٹی پر پسٹل رکھا اور کہا کہ اگر اب اجتماع ختم کرنے کا کہا تو جان سے مار دیں گے اسی اصناع میں علی امین گنڈاپور نے اپنے گنمین سے گن لے کر ڈی ایس پی صاحب کی کنپٹی پر رکھ دی اور سنگین نتائی کی دھمکیاں دینا شروع کر دی اسی دوران علی امین گنڈاپور نے آسم علی زیدی ایسا چو ایسا ای تھانہ سنگ جانی کے ساتھ دھکم پھیل کرتے ہوئے اس سے سرکاری وائرلیس سیٹ چھین لیا جبکہ آمیر مسعود مغل نے ندیب مغل ایسا ای زدو کوب کیا اور سرکاری وائرلیس سیٹ جبرن چھین لیا شہر افضل مروت جو کہ مسلح اس کے پاس بسٹل تھا اس نے علی محمد ایسا ای کے ساتھ اس نے دھکم پھیل کی اور سرکاری وردی پھار دی نئی مہدر پنجوتا اور بریسٹر گور علی خان نے کفائیت اللہ ایسا ای کا گریبان پھڑا اور دستو گریبان ہوتے ہوئے سرکاری انٹی رائٹ کٹ چھین لی اور حیران کن طور پر گور صاحب کا بھی نام ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا لیکن ان کو تم قدمے سے پولیس نے ڈسچارج خود ہی کر دیا اس کے بعد انہوں نے کہا جناب علی بخاری نے زاکر علی ایسا ای سے سیفٹی شیلڈ چھین کر توڑ دی خالد خرشید نے واجد علی ایسا ای پر بھی دھاوہ بلا اور انہوں نے کہا کہ ان سے بھی ہیلمٹ چھین لیا شویب شہین مسلحہ ان کے پاس تھے اور پسٹل تھا انہوں نے اسد علی پر حملہ کیا اور وقی میں پسٹل کا بٹ مارا اور اس سے اینٹی رائٹ کٹ کا اور ڈنڈا چھین لیا چیہ وقاس اکرم نے عبدالروف ایہ سہیپو کو گریبان سے پکڑ کر نیچے گھسیٹا اور لاتوں اور مکوں سے مارا مغدوم زین قریشی نے ریاست خان کو دھکے دیتے ہوئے گالم گلوچ کی اور اس کی بلٹ پروف جیکٹ چھین لی حامد رضا اور محمود خانہ چکے بھی ہمراہ تھے اور انہوں نے پندرہ منٹ تک مبھوس رکھا ان سب کو اور انہوں نے مجیسٹیٹ کو بھی اور پھر انہوں نے ان کو منت سماجت کر کے اور ان سے پولیس ملازمین کی جان چھوڑوائی گئی بڑی مشکل سے اور انہوں نے جو ہے وہ مداخلت کی غیر کرنی اجتماع جاری رکھا انہوں سے کی اقلاع ورزی کی اور علی من گنڈا پور عمر یو مغدوم زین کوئی شئی محمود خانہ چکے دیئی یہ اس سے اجتماع میں موجود تھے چھے سے سات ہزار لوگ موجود تھے دیاست مخالفین تقریر کرتے رہے اچھا پہلے جھوٹ بولتے تھے کہ چند سو اور اتنے کم لوگ ہیں اب ان کی پولیس مان رہی ہے چھے سات زار لوگ تھے تو پھر یہ خوف اراز پھیلایا گیا اور یہ سارے اب آپ مجھے بتائیں کہ کچھ تھوڑی سی بھی ہے آپ کے اندر وہ کہ مطلب وہاں پہ ایسا تھا کہ اگر ایک بھی خدا نخواستہ کوئی آمنہ سامنا ہوتا تو وہاں پہ بھگ در مچ جاتی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا اور بدقسمت ہی ہے اس طرح کی جھوٹی ایف آئی آرز آپ نے کاٹی ہیں اور آپ نے اپنی پولیس کو لیڈ ڈاؤن کیا ان کی تظلیل کیا کہ ہمارے پولیس کے مطلب ڈی ایس پی لیول تک کے افسران کو پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ ان کی ٹھکائی کر کے ان کو مار کر کے مار کے ان کی ان کی دھولائی کر کے اور ان کو لٹا کر چلے گئے آپ نے جھوٹی ایف آئی آر کے لیے اپنی پولیس کے جوانوں اور افسروں کی تظلیل کروائی ہے ان کو لیڈ ڈاؤن کیا ہے ان کی سپکی کروائی ہے ان کی رسوائی کروائی ہے مجھے بتائیں کہ یہ جن پولیس والوں کے نام ہے ان میں کہ نئی مہدر پنجوتا نے اکیلے نے آٹھ سے دس پولیس والوں کو کٹ لگائی ہے اگر ان کے بچے یہ ایف آئی آر پڑھیں گے پولیس سوالوں کے وہ اپنے والد کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ یہ ہمارا والد ہے یہ جس کو نئی مہدر پنجوتا جو ہے وہ اس طرح سے کٹ لگا کے چلا گیا جو کہ نہیں ممکن نہیں ہے نئی مہدر پنجوتا نہ تو بدماش ہے نہ ہنڈا ہے بڑا ایک صحبر سا بندہ ہے ہمبل سا اور جو ہے وہ نہ ہی پولیس کے لیے پولیس کے اتنا آسان ہوتا ہے کہ پولیس کو آپ اس طرح سے کوئی بھی کٹ لگا کے چلا جائے اور اتنی وہاں پہ تو ایک جگہ کوئی پولیس اور پولیس کا کوئی ایک پی ٹی آئی کے ایک رانوان امنے سامنے آ چاہتے تو وہاں پہ تو خدا نہ خواست اتنا بڑا تصادم ہو جاتا اور جانے چلی جاتی اتنا زیادہ حالات خراب ہو سکتے تھے تو دیکھیں صرف ایف آئی آرز کرنے کے لیے پی ٹی آئی والوں کو اندر رکھنے کے لیے آئینی ترمیم اکلانے کے لیے کاجی سب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے یہ جو ٹی ایف آئی آرز مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اور اس پہ بتائیے گا کمنٹ کیجئے گا کہ یہ اس طرح کیا آپ نے کبھی فلموں میں بھی دیکھا ہے کہ اس طرح کی سین جو ہیں وہ بنائے گئے ہوں مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ علیہ وسلم سب کا حامی ناصر ہوں اللہ حافظ